بسم اللہ الرحمن الرحیم نا ہو سننے کی عادت نا ہو خود سے پڑھنے کی تو مجھے فرمارے ہیں اللہ بہت کریم ہے میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ کریم ہے میں ارز کروں گا میں اس حدیث کو تمام کروں گا اور یہ جو رحمت اللہ العالمین کی شخصیت کے پرتوں ہیں یہ جو جملے بول رہے ہیں یہ بھی تو وہی بول رہے ہیں وہی فرمارے ہیں کہ اللہ کی قسم جس میں تقویہ الہی اور اطاعت پروردگار نہیں ہے ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا خود کہتا پھرے ہم تمہیں بتائیں گے شیعہ کون لہذا اکل مند آپ خود بتائیے اکل مندی کیا ہے فقط انسان مقامات شیعہ سن کے خوش ہوتا رہے یا نہ جن شیعہ کے مقامات ہیں ان کی جو صفات آئمہ نے بتائی ہیں وہ بھی سنیں اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ان مقامات کو حاصل کر سکتے ایسا تو نہیں ہوتا اگر کوئی جوب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور اس جوب کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ جناب تمہیں کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بغیر گریجویشن کیے ہی پہنچ جائے نوطری لینے کے لیے یہ کوئی آقلانہ فیلت نہیں ہوگا اور پھر جب اسے کہا جائے بھائی جو نوطری ملنے کے قابلیت رکھتے تھے ٹھیک ہے اپنی اخبار میں دیا تھا ٹھیک ہے اخبار میں پورا پڑھتے رہے نیچے لکھی ہوئی تھی شرائط بھی تم نے ٹرمز اور کنڈیشن نہیں پڑھے ٹھیک ہے تم نے صرف پڑھا خالی اسامیہ اور دوڑ کے آگے ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے کچھ شرائط چاہیے تھی وہ بھی تو پڑھ لیتے تم تو قابل ہی تب ہوتے ان اسامیوں کو پر کرنے کے جب تمہارے اندر وہ پہلی قابلیت موجود ہوتے تو وہ جو اہل بیت سے یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ اپنے شیعوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کن صفات والے ہوتے ہیں اور پھر سمجھتا ہے کہ مجھے وہ مقامات ملے جو اہل بیت کے شیعوں کو ملیں گے تو پھر یہ رویہ آقلانہ رویہ نہیں ہے آقلانہ رویہ